امی اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین و السلام و السلام وعلا سید الانبیاء اور مرسلین وعلا آلہ و سعبہ وآلہ بیتہ اجمعین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم يحزنون قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابتقوا فراسة المؤمن فانہو ينظر بنور اللہ آمنت باللہ صلی اللہ العظیم ان اللہ و ملائکتہ یسلون علی النبی یا اجہ الرزین آمنوا صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم محبت سے پڑھیں رسول اللہ السلام علیہ سیدی یا حبیب اللہ سارے دوست ملکے پڑھیں السلام علیہ سیدی یا رحمت للعالمین وعلالکہ و سابقہ یا سیدی یا ختم النبیین نہیتی واجب القدر میرے مجلس صدر محفل پیر طریقت رہبر شریعت حضرت قبلہ پیر سید واجد حسین شاہ صاحب دامت برکاتم اللہ علیہ اور ان کے چھوٹے پائی حضرت قبلہ پیر سید حامد حسین شاہ صاحب دامت برکاتم اللہ علیہ یقیناً آپ سب میں اور آپ عرص کی بزم میں قبلہ سید السادات فخر السادات ہمارے علاقے زلہ خنوال کی شان و شوقت جن کا مزار سو ساٹھ باٹیاں والا میرشاہ میں قبلہ پیر سید نظیر حسین شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ ان کی عرص کی بزم میں میں اور آپ حاضر ہیں اللہ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے دوستو وقت بڑا مختصر ہے چونکہ پندرہ منٹ میں پھر خیلہ ازان ہو جائے گی پانچ سات آٹھ منٹ پڑھ لوں چونکہ دعا بھی ہم کر لیں اس کے بعد انشاءاللہ کھانا ہو جائے گا تو ختم شریف ہم پڑھ لیں آپ تھوڑی سی توجہ کریں گے ایک دو باتیں چونکہ بات سمجھ آ جائے نا کافی دیر سے ماشاءاللہ سرکار کی سنا خانی آکے محفیل شروع بھی اور اس کافی سارے آپ نے سنا خانی سنی ہے جتنے بھی مریدین تشریف فرما ہیں محبت والے احباب ہیں یقیناً یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ کائنات موجود ہے اور بس رہی ہے تو سرکار کی آل کی آل کی آل یہ نہ آپ سمجھے کہ شاید میرے ساتھ بیٹھے ہوں مجھے انہوں نے بلایا ہے تو یہ بات نہیں ہے میرے نبی نے فرمایا آسمان قیم ہے ستاروں کی وجہ سے اور زمین قیم ہے میری آل کی وجہ سے آپ نہیں بول رہے سبحان اللہ کافی دیر سے آپ خاموش ہی بیٹھے ہو کچھ بھی نہیں جاتا اگر آگے بولتے تو آپ کے نام اعمال میں آپ نیکیاں کافی ساری لکھی جاتی ہیں آپ چپ بیٹے رہے میں بھی چپ کر کے سنتا رہا میں تو زوق لیتا ہوں جب میں فلمیں بیٹھتا ہوں یا سنتا ہوں یا پڑھتا ہوں تو میرے نبی نے فرمایا آسمان قیم ہے ستاروں کی وجہ سے اور زمین قیم ہے میریال کی وجہ سے اور پیر ناصر شاہ صاحب آپ تاندلیں والے وہ فرما گئے کہ دردان دا دل اچھ کبیلہ نہ ہندا مکتر دا ایک سابر سیلہ نہ ہندا قسم خدا دی ساڑی تا سوائی نہ لب دیجی آلِ نبی دا وسیلہ اللہ گریم جللہ والا نے رشاد فرمایا اَلَا اِنَّا اَوْلِيَا اللَّهِ اَوْلِيَا اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ پوچھا ذرا کہہ دیں سبحان اللہ پس سے پتا چلے نا زندہ ہم بیٹھے ہیں ہمارے نبی بھی زندہ ہیں ان کا ذکر کرنے والے بھی زندہ بیٹھے ہیں اَبَبِذِيمُ وَتَشَمْ مَوْلَائِ لَمْ يَزَلْنِ بَرْمَعَلَى اِنَّا اَوْلِيَا اللَّهِ خَبَرْدَار ہم ولی کے عرص کی معفل میں موجود ہیں یہی بات ہے یہی موضوع ہے نا آج کا ہم ولی کے عرص کی معفل میں حاضر ہیں یہ کوئی صرف ہم نے نہیں سجایا یا قبلہ پیر باجد حسین صاحب یا بھائی حامد صاحب نہیں یہ سجانے والے سجاتے ہیں اُدھر منظوری کی مہر لگتی ہے تو پھر سجتے ہیں اور یہ آج کا طریقہ نہیں یہ مدینہ والے کا طریقہ ہے مقامِ اوہد سرکار کے چچا جان حضرتِ امیرِ حمزہ مقامِ اوہد وہ جو اوہد پہار ہے جب سے میرے سرکار کے چچا جان کی شادت ہوئی سرکار بکی یا پوری زندگی وہاں جا کر اپنے چچا کا عرص منایا کرتے تھے کچھ آئے ہو تو یاد کر کے جاؤ ہم کیوں مناتے ہیں چلو یہ کوئی ہمارا طریقہ نہیں ہے صرف سنیوں نے بنایا ہے یہ بزرگوں کا طریقہ ہے اچھا آپ چل کر آئے کافی سارے مردین آئے بیٹھے بڑی محبت سے اپنے مرشد اپنے پیر و مرشد کو سلام رہے ہیں مل رہے ہیں پیار کر رہے ہیں اور حقیقت بھی یہی ہے یہ رحمواہ ہوتے ہیں یہ سیدھا راستہ دکھاتے ہیں ایسے بزرگوں کے پاس یا نہ یہ بھی ہمارا طریقہ بنایا ہو نہیں یا کتارک آباد والوں نے بنایا ہو یا مرکزی چوک والوں میں ہم وہاں پڑھتے رہے ساری زندگی قبلہ مفتیشوہ ہمیں استادوں نے بتایا ہو یہ طریقہ بھی قرآن دیتا ہے نہیں نوجوان میری طرف نہیں دیکھ رہے کسی کو تعلیم کا خمار ہو تو وہ بھی بات کر سکتا ہے مجھ سے یونیورسٹیوں سے ہوگی آتے ہیں ہم کوئی خمار ہوتا ہے یہ ذہن میں رکھیں جہاں یہ سینس کی طاقت گھٹنے ٹیک دے روحانیت کی ابتدا ہوا کرتی ہے روحانیت کو میرے بھائی چھوڑے بھائی خبار ہی نہیں ہے جو طاقت اللہ نے اپنے بندوں میں رکھی ہے کائنات میں وہ طاقت کو مقابلہ ہی نہیں اور یہ تو بیٹھ کے دریاؤں کو خط لکھتے ہیں یہ تو ہاتھیوں پہ سواریاں کرتے ہیں یہ تو زمین پہ بیٹھے ان کی بارگاہ میں تو باطل آ جایا کرتے ہیں اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ اس لیے تو میں پڑا کرتا ہوں اس لیے کہا کرتا ہوں زبان ولیدی زبان ولیدی اے میان کلام ربانے اے میان کلام ربانی اتے لکھے جو من اے بھاوے رب ولیلو اے طاقت بخشی اتے لکھے لکھے مٹاوے لکھے 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 ل دو سکتا ہے یا ولی کامل کی نگاہ دو سکتی ہے آو ذرا سنیے میں شیر پڑھتا ہوں زبان ولی دی میارے پی جانے جانے اگر لوہے کی کسی چیز پر زنگ لگے جائے نا تو بزار سے ریگ مارے پی جائے کہ زنگیں اتر جائے بابا جی زنگ اتر جائے یہ زبان جو جناب والا اس پر ریگ مار نہیں مارا جا سکتا دل پر بھی ریگ مار سے صفائی نہیں ہوتی اللہ کی بلا بابا جی کو صحت کاملات آفروائے یقین اللہ کی قسم میرا گیتا ہے دل کے معاملات اپنی جگہ ہیں یقین رسول اللہ کے آل بھی ہیں غلام بھی ہیں خدا کی قسم پھر مقام یہ ہوتا ہے خوب کسی نے کا زبان ولی دی ریتی جانی آتے زنگیں اتارن والی مردہ دلانو اتارن والی شاید کہیں کہ ہمارا طریقہ میں نے نبی کے دور کی بات بیان کر دی اور ولیوں کے دور کی بات کرتا ہوں حضرت محرِ علی بابا فرید الدین گنجے شکر رحمت اللہ کے مزار پہ حاضر ہو گئے بابا فرید ایک مہین و دنچی شریعت میری ہے نام سنا ہے انڈیا میں جس کا مزار ہے ایک نگاہ اٹھائی تو نوے لاکھوں کلمہ پڑھا ہے آج کل بڑے بڑے کمینے آئے بیٹھ ہیں فیس بک پہ بڑے بڑے لوگ ان کو سنتے ہیں چھوڑ جو ولیوں کا منکر ہے دفع کر اس کے چاہے کروڑوں سننے والے ہوں ہاں اس کے جناب کمنٹس کو نہیں دیکھنا جو نبی کا نوکر ہے یہ بڑا ایک مرزا بھی آیا ہوا ہے بلیوں کا گستا کا چھوڑ اس کو سننے والا کہتا ہے شاہد بڑا سچا ہے میں ہوں کتابی ملہ اے دفع ہو ہم کتابی نہیں کتابیں بھی بعد میں کام آتی ہیں جب کسی کامل کے ہاتھ میں ہاتھ ہو تو کتابوں کی بات کرتا ہے خدا کی قسم قرآن کہتا ہے یو دلہ بہی کسیرم بیہدی اس قرآن کو پڑھنے والے مینہ صاحب کروڑوں گمراہ ہو گئے قرآن سے بڑی کتاب کو یہ ہے کتابیں بڑی ہیں مسلم شریف مخاری سیاستہ کی اور بھی حدیثوں کی کتابیں یہ بڑے بڑے دونیا میں بڑے بڑے پڑے لکھے ہیں رہتر آئے بڑے بڑے مصنف آئے بڑی بڑی لکھے ہیں لیکن قرآن سے مغیز بھائی اس قرآن کو پڑھنے والے گمراہ ہو گئے یارب پڑا قرآن کو ہے گمراہ کیسے ہو گئے اوہ بھائی اکیلے قرآن سے بات نہیں بڑھتی میرے نبی نے فرمایا دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں ان دونوں سے پیار کرنا میں محمد زامین ہوں پھر تم گمراہ نہیں ہوگے آقا وہ کونسی فرمایا ایک قرآن چھوڑ لاؤں ایک اپنی یار چھوڑ لاؤں قرآن سے بھی محبت کرنا میری یار سے بھی نہ اکیلے قرآن سے گزارا چلے گا نہ اکیلی آر سے گزارا چلے گا آئے پھر دیکھئے علی اور قرآن کا تعلق دیکھئے ظہرہ اور قرآن کا تعلق دیکھئے حسین اور قرآن کا تعلق دیکھئے حسین ان سعداد کی ماں تو وہ ہے جو دن کو کام کاج کرتی ہیں چکی بھی چلاتی ہیں قرآن بھی پڑھتی ہیں رات آتی ہے تو قیام میں پورا قرآن ختم کر دیتی ہے اگر علی کو دیکھوں تو گھوڑے کی ایک رکاب میں پاؤں رکھتا ہے دوسری رکاب میں پاؤں پاد میں پہنچتا ہے قرآن پھر مکمل ہو جاتا ہے اگر لخت جگر امام حسین کو دیکھوں جن کی اولاد کی موجودگی میں یہ چانٹمنٹ حاضر ہوں اگر اس حسین کو دیکھوں تو گردن سلامت ہو پھر بھی قرآن پڑھتا ہے اگر گردن کٹ جائے کھر گربلا میں ہو اور سر بزار شام میں ہو تو قرآن ادھر بھی پڑھ رہا ہے قرآن ادھر بھی پڑھ رہا ہے کیا بات 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 نہیں ہے میرے خلائے بس کریں اللہ حضر کی قول فرمائے کوئی واقعہ بھی نہ پڑھ سکا چونکہ میں آگے آزانیں شروع ہو جائیں گی آپ ناتخواہ بھی مجھے سن رہے ہیں کہ میں کتنا جلد محلوی ہوں وقت نہیں بلکل ایسا نہیں ہے کہ بندہ کھڑا ہو جائے پھر پہلے ربائیاں پڑھیں پھر یہ یہ ایسے ٹیم اس کے مطابق چلنا چاہے ہمیشہ ہم اپنے آپ کو نقصان دیتے میں ساری جنگی اپنے آپ کو نقصان دیا میں نے لیکن برحال یہ نقصان نہیں ہے یہاں تو ہم خیرات لینے آئے ہیں یہ جملے قبول ہو گئے انشاءاللہ بلکل تو خیال کیا کریں جب تائم کلوز ہو ہم دس پڑھنے والے ہیں پندرہ ہیں تو ایسا ذہن بنائیں پھر سب پڑھ لیں اللہ حاضری قبول کچھا بولو سبحانہ اچھا چلو یہ مجھے حکم ہو گیا آپ سن لے ایک شیر باتیں میں نے چھوڑ دی ساری کوئی واقعہ بھی نہیں میں اجبیری کی بات کر رہا تب ہی نوی لاکھ کلمہ اب وہ بدبخت بیٹھا ہوا بک بک کر رہا ہے یہ ایسے جھوٹ ہیں مول بھی جھوٹ مارتے ہیں تیری نگاہ ہے چلو میں وہ بھی چھوڑ رہا ہوں ایک شیر کا حکم ہو گیا امام حسین کا آل بیٹھی ہے ان کے سامنے ان کے حسین کی بات کر رہا ہوں مزہ آئے گا پڑھنے کا لیکن اردو کا شیر ہی پڑھ رہا ہوں اردو کا شیر ہے میدانِ کربلا ہے آپ میری طرف توجہ کریں گے میدانِ کربلا ہے لشیں پڑی ہیں مستورات کو وہ قیدی بنا کر لے کے یزیدی چلے حسین کا لاشہ پڑا ہے ننی سے ایک اصغر کی لاش بھی پڑی ہے اکبر کے بازو بھی کلم ہیں اون و محمد بھی پڑے ہوئے ہیں قاسم بھی پڑا ہوا ہے جمان ہے اب ابی زی محتشم سامین و حاضرین و ناظرین اب یہ پاہول اب دوسرا دن آیا تو ایک غلامانِ اہلِ بیت ہے نبی کی آل کا نوکر ہے جیسے ہم خادم ہیں تو وہ آیا نا رو بھی رہا ہے چہرے بھی صاف کرتا ہے جسم بھی صاف کر رہا ہے کہیں گھوڑوں کے سنب لگے ہوئے ہیں کہیں متی پڑی ہوئے ہیں کسی کا کوئی ٹانگ ادھر پڑی ہے کسی کا بازو ادھر وہ ساتھ ملا رہا ہے صاف بھی کر رہا ہے چوم بھی رہا ہے ایک مسافر کا گزر ہوگی جیسے کوئی مسافر گزرتا ہے یہاں سے گزرے تو پوچھ لیتا ہے یارو یہ کیا ہے ہم بتائیں گے یہ عرص پاک کی معفل ہے اس نے بھی پوچھا چہرے بڑے مبارک ہیں چہرے بڑے منفر ہیں یہ کون لوگ ہیں اور ان کے ساتھ یہ معاملہ کس نے کیا ہے اب اس نے سوال کیا وہ سوال کرتا ہے یہ جواب دیتا ہے یہ ایک شیر سن لے ماشاءاللہ ہمارے پڑھنے والے رات کو پڑھیں گے رات کو کوالی ہوگی تو وہ خوبصورت پڑھنے والے ہیں اہلِ ذوق ہیں میں ذوق لیتا ہوں ذوق دیتا بھی ہوں تو آپ شیر سن لے وہ پوچھتا ہے سوال کرتا ہے یہ ریت پر جو پڑے ہیں لاشیں یہ جن کے خیمے جلے ہوئے ہیں وہ پوچھتا ہے بھائیوں میری طرف توجہو میری طرف توجہو یہ ریت پر جو پڑے ہیں لاشیں یہ جن کے خیمے جلے ہوئے ہیں جواب کیا ملا یہی تو ہیں جو گود زہرہ کی راحتوں میں پلے ہوئے ہیں یہی تو ہیں جو گود زہرہ گود زہرہ کی راحتوں میں پلے ہوئے ہیں اب خانے وال میں ہم ادھر دیکھیں ادھر بھی مدرسے ہیں ادھر بھی مدرسے ہیں سارے مدرسے ہیں کیا سارے برابر ہوتے ہیں یہ نہ سوچا کریں مدرسہ وہ ہے جس میں نبی بھی ہو علی بھی ہو جہاں علی کی دشمن میں اس کو مدرسہ ہی نہیں سمجھتا نمس سے سمجھتا ہوں بہت بڑی بات ہے یہ چھر سن لے جو تم نے قرآن دھونڈنا ہو تو آؤ چلتے ہیں کربلا میں جو تم نے قرآن دھونڈنا ہو تو آؤ چلتے ہیں کربلا میں انہی کے ہونٹوں پہ ہوگا قرآن کٹے وہ جن کے گلے ہوئے ہیں انہی کے ہونٹوں پہ ہوگا قرآن کٹے وہ جن کے گلے ہوئے ہیں حضرتی قبول فرمائے